سکھائیں انہیں بھی اپنی اولادوں کو بھی اسلام سکھائیں اولاد کو اسلام سکھائیں قرآن سکھائیں دینِ مصطفیٰ سکھائیں پانی پیتا ہے بچہ کھڑے ہو کر کے تانڈے بھی بچے سکھائیں بچے کو بیٹا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے پانی پینے کے لیے بار باروں نیٹوں کو میرے آقا نے بیٹھ کر کے پانی پینے کو کہا ہے میرے آقا نے دین سانس میں پانی پینے کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دہر دہر کے پانی پینے کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنے کو کہا ہے تو بچے کو جب ڈالے گی نا تو اس کے ذہن و دماغ میں وہ پیوست ہو جائے گا جب بچہ کھانے کے لیے بیٹھے گا میرے آقا ایسے بیٹھا کرتے تھے دسترقان پر بیٹھا کرتے تھے میرے آقا جب لخمہ شروع کرتے تھے کھانا تو میرے آقا ایسا پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے میرے آقا روٹی توڑتے تھے تو دو دو ہاتھ سے توڑا کرتے تھے یہ سکھاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر چیز اگر پڑھ جاتی دانے پڑھ جاتے روٹی کے ٹکڑا پڑھ جاتا میرے آقا اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے آقا نے فرمایا جو دسترخان پر پڑھے ہوئے دانے کو چن کر کے کھالے اللہ تعالیٰ اس کے گھر خوبصورت اولاد کو پیدا کرتا ہے جو آدمی دسترخان پر پڑھے ہوئے دانے کو اٹھا کر کے گرے ہوئے دانے کو کھالے اس کی اولاد کو اللہ خوبصورت پیدا کرتا ہے یہ بتائیں میرے اپنے بچوں کو بتائیں دسترخان پر ایسا پہ بائیسا کرنا ہے آپ بانی پیتے ہیں میرے آقا کے سنت بچہ گھر سے باہر جارہ بیٹا ایسا نہیں بیٹا ارے گھر میں ایسا بتاؤنا میرے آقا کے نام بار بار لو میرے آقا کے سنتوں کو سکھاؤ کب سکھاؤگے جب خود سنتوں پر حمل کروگے تب نہ ہم تو مستحب بات پر پڑھ گئے ہیں مستحب بات مستحب چیزیں جس کی پوچھ بھی نہیں ہے اگر کروگے تو سواب نہیں کروگے تو عذاب نہیں ہم اس کے پیچھے بڑے ہاتھ دو کے پڑھ گئے ہر اچھوئی مستحب چیزوں کے پیچھے بہت محنتی ہوتی ہیں اتنے رسم و رواز میں ہم احمداتوں کے پڑھ گئے ہیں لیکن جو فرض ہے جس کی پوچھ قیامت کے روز ہے آقا نے فرمایا ان تمام باتوں کی پوچھ خلق قیامت کے روز ہوگی ہماری پودر توجہ ہی نہیں فرائض و بازی بات کی طرف توجہ نہیں ہے ارے میں پوچھتا ہوں لوگو تم نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے سنتیں بھی پڑھتے ہو کے نہیں پڑھتے ہو اور جس کی پوچھ ہے سنت محقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پڑھائے اور نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں دیکھتا ہوں کہ کمپلیٹ پورے چلے جاتے ہیں کہاں جا کے گھر میں پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں وہ سنت محقیدہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا پوچھ ہوگی اس کے بارے میں نماز جمعہ کے بعد ایسا کہ تم کو باندھ کے دا دیا گیا تھا کہا جمعہ میں تم کو باندھ دیا تھا کہا مسجد کے دروازوں بن کر کے نروازیں بن کر دیئے تھے اور ایسا نماز جمعہ پڑھ کے لوگ اتنی بھڑ کے ساتھ نکلتے ہیں میں سوال کرتا ہوں آقا سے محبت کرنے والوں سنیوں اپنے آپ کو سنی کہتا ہوں اور آقا کے سنن سے محبت نہیں ہے سنت محقیدہ ہے سنت محقیدہ نماز جمعہ کے بعد کے سنتیں تم چھوڑ کے چلے جاتے ہو فرائز تک نہیں پڑھتے ارے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے اللہ اللہ کے پاس جانانے حیامت پیروز اللہ کے سامنے کیا صورت دے جائیں گے اللہ نے محقیدہ فرض کیا ہے کامار اصلاح ہو رہی ہے کائے اصلاح کریں گے ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں کئی سے برکتیں آ جائیں گے کیا ہوگا ہمارے کچھ بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنتوں سے محبت کریں گے کی نہیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں سے محبت کریں گے اس پر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گفتگو کروں گا ایک ایک سنتیں میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں ترک کر رہے دیکھنے میں چھوٹی سنتیں لیکن بہت بڑا عمل ہے اس کا انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو ہمارے اصلاح معاشرہ کے طرف میں آؤں گا اب اس کے بعد دور تک مجھے آپ حضرات کی ذہن کو لے جانا ہے اللہ سے دعا کریں مجھے حق کہنے کی اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق رفیق حطا فرمائے تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پوری پھر چلے جائے گی نئی لوگوں نئی سنتِ معاقیدہ چار رکعت ہے سنتِ معاقیدہ نماز جمعہ کے بعد چار رکعت ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اس کے بعد پھر دو رکعت سنتِ معاقیدہ ہے وہ بھی پڑھنا ہے چار رکعت پہلے دو رکعت فرض ہے چار رکعت سنت ہے پھر دو رکعات سنت ہے پورا کمپیٹ کر گئے جمعہ کے دن بھی نماز بھی پڑھتے گیا جمعہ کے دن بھی فرصت نہیں ہے کتہ کھا لے کتہ جلدی بھوک لگ جاتا آپ لوگوں کو بتاؤ کون سا کھانا کتہ دن کے بھوکے ہیں بتاؤ بھوکے آئے کیا اللہ بھوکا نہیں سناتا بھوکے آئے تو بھوکا نہیں سناتا کتہ بھوکے ہو گئے ہوتلوں کیا بند ہو جائیں گے ہوتلوں میں کھانا ختم ہو جائیں گا آئیسا بھاگتے کھانا پہلے جمعہ ہو گئے تو بہت بڑا بھار توڑے جیسا لگتا آئیسا بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں آئیسا بھاگتے نماز جمعہ کے بعد بھاگو بھاگو چپنا بھی ادھر وسام میں رکھی آتے پہلے گاڑی اٹھا کے پہلے نکل جانا آئیسا پہلے لاکہ کھڑا تو لوگاں لیٹ ساتھ ہیں کئی کو بھولے تو بہلے میں گاڑی پارک کر دیا تو پیچھے سے لوگاں لگ گاڑی پارک کر دا لی ہے میں جلدی جانا نہ بھاگنا نہ اس کے لئے لوگ لیٹ سے لاکے پیچھے پاک کر کے پیچھے سے بھاگتے پیچھے سے گاڑی اٹھا لکھ چلے ہی آتے خلو کرو آخرت آخرت ہے سب کے لئے آخرت ہے تمہیں بھی برنا ہے مجھے بھی مرنا ہے سب کو مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب کو حاضر ہی گنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بن کر جینے مسلمان بن کر مرنے کے توفیق رفیق اطاف فرمائے مجھے بھاگنے کے توفیق رفیق